اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلامبادی سٹوڈیو سے لائیو اور میں ہوں آپ کا میزمان شوکت پر آچا جی ہاں تبدیلی آ گئی مگر سندھ میں آٹھ سال قائم رہنے کے بعد آج قائم علی شاہ صاحب چلے گئے اور نئے وزیر علیہ مراد علی شاہ صاحب کی مرادیں پوری ہو گئیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا وہ نئے وزیر علیہ سندھ بن گئے اس تبدیلی سے جہاں بہت سارے سوالات نے جمنم لیا وہیں پر بہت ساری توقعات بھی وابستہ ہو چکی ہیں آج جس طرح سے وٹنگ ہوئی سندھ اسیمبلی میں کچھ جماعتوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا یقیناً کراچی تک سندھ تک اور پورے ملک کی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے آج انہی سوالات اور توقعات کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے بہت ہی ڈسٹنگویش پینل ایز یوجوال میرے ساتھ ہے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں اسلامباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے بہت شکریہ آپ بلاخر آپ آگئے میرے شو میں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے میرے شو کیا تک فیصل کریم خان کنڈی صاحب سابق ڈپٹی سپیکر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رینما بہت شکریہ آپ تشریف لے ناظرین عبدالوسیم صاحب ایمکی ایم کے رکنے قومی اسیملی ہمیں کراچی سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں اور رانہ تنویر حسین وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا میں آپ سے شبلی فراز صاحب پروگرام کا آغاز کرتا ہوں آج جو کچھ سند اسیملی میں ہوا آپ کی پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ لیا ایمکی ایم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج آپ لیجٹمائز کرنا چاہ رہے تھے اس جمہوری عمل کو کہ نہیں چونکہ اپوزیشن میں بھی ایک صاحب آئے ووٹ ایک ملے یا سو ملے لیجٹمیس ہی آ جاتی ہے اس ووٹنگ پروسس میں یا پھر آپ ایمکی ایم کی جگہ ایک پارٹی کے طور پر کراچی میں سامنے آنا چاہ رہے تھے دیکھیں بنیدی بات تو نیت کی ہے اور وہ ہماری یہ تھی کہ ہم جو بھی جمہوری پروسس ہے سندھ میں ہمارے جو بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ سندھ کی بنیاد پر ہم نے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا اور وہ ان کا حق بنتا ہے ان کی مجورٹی ہے ادھر وہ حکومت بنائیں اور ان کو ہم موقع دیں ایک اور موقع دیں کیونکہ ان کی جو قیادت کا جو چینج ہوا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا وہ ہوگا اور دیکھیں کہ مراد علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں سو اچھی سپیرٹ تھی کہ جمہوری عمل کو آج آپ نے لیجٹیمیسی دی جی بلکل بلکل یہ ہمارا فرض بنتا ہے عبدالوسیم خان صاحب میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت میجورٹی ہے وہاں پر میجورٹی نہٹ ان دا سینس کہ زیادہ نمبر ہیں سمپل میجورٹی سے بہت ساری سیٹیں ہیں آپ کی آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں بھی سندھ میں بھی یہ لا تعلقی جمہوری عمل سے لا تعلقی آج آپ نے شو کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ایک جمہوری طریقہ ہے کہ میں اس میں حصہ لوں یا نہ لوں یہ بھی ایک جمہوری پروسیس ہے ہم وہاں موجود تھے وہاں موجود رہے خواہ جائدار صاحب نے ان کی جو منتخب ہونے پر مبارک بات بھی دی اور کراچی کے وہ مسائل جن سے ہم مسلسل لڑتے چلے آ رہے ہیں آٹھ سالوں سے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور کراچی کے مسائل انتہائی بڑھ گئے بلکہ کراچی کے کیا میں کہوں گا سندھ کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے یہ تبدیل ہی آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں مبارک بات دوں گا کہ اللہ کرے کہ جو وہ وعدے کر رہے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر عمل درامت کریں اور جو مشکلات اظہار الحسن جو مہا کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے جو مشکلات بیان کی کراچی کی ہے جس وجہ سے ہم نے اس پروسیس میں حصہ نہیں لیا وہ وجہات بھی بیان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی یہ تمام چیزیں پتہ چل گئی ہیں تو آئندہ آنے والے وقت میں اگر انہوں نے اس پر اسٹیپ لیے اور اس مسائل کا حل نکالا تو ہم لا مالا جمہوری پروسیس کے ساتھ ہیں اور ہم ساتھ چل رہے ہیں دیکھیں نا سپیکر صاحب نے تو اپنا فرد ادا کیا رول ایٹی ٹو کے تحت روح صدیقی صاحب کو بلوایا گیا وہ آ گئے انہوں نے تقریر بھی کی تو پھر لا تعلقی آدھی رہی تیتر بٹیر والی بات ہوئی میں سمجھا نہیں اس چیز کو دیکھیں وہ بھی ایک قانونی پروسیس ہے کہ وہ اس شک کے تحت انہیں بلا سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی انہوں نے سزا نہیں ہو گئی بلکہ وہ ایک اس من پر ایک الزام ہے اور الزام کی وجہ سے کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کو اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کا حق ہے کہ اسے بلایا جا سکتا انہوں نے اپنے اس حق کا استعمال کیا انہوں نے کوئی مطلب کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا بلکہ ایک قانونی طریقہ اپنایا ہے میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سپیکر نے آرڈر دیا اور انتظامیہ نے آنے دیا ورنہ یہاں شیخ رشید صاحب جب بند تھے تو بار بار پروڈکشن آرڈر انڈر رول نائنٹی جو مرکز کا ہے نیشنل اسیمبلی کا ہے آپ تو رکنے قومی اسیمبلی ہیں اس وہ آرڈر سیج جوسف رضا گلانی صاحب ایشو کرتے تھے بھٹ وہ تو پارٹی کے اندر بھی ان کے ساتھ ناراضگی بھی ہوئی تھی آج تو بہت اچھا ہوا انتظامیہ نے رینجرز نے پولیس نے تعاون کیا آنے دیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کا ہمیں فائدہ لینا ہے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے یہ سب چیزیں قانونی ایک طریقہ یہ ہوتی رہیں گی چلتی رہیں گی آج ہم ناراض ہیں کل ہو سکتا ہے پروسیز میں چلے جائیں پرسوں جو ہے وہ کسی اور اس میں چلے جائیں لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے تبدیلی آئی ہے ہمیں اس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ اس تبدیلی کے بعد آیا کراچی یا سندھ کی صورتحال بہتر ہو سکے گی جو گوڈ گورنس کی بات ہے وہ بہتر ہو سکے گی جو مشکلات کراچی کے لوگ کوڑا اور سیوریج اور پانی سے لڑ رہے ہیں یا بجلی سے لڑ رہے ہیں وہ مسائل حل ہو سکیں گے تو میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ آنے والے جو بھی ہمارے وزیرالہ ہیں وہ اس پر توجہ دیں گے توجہ دیں گے کڑی صاحب آپ صوبائی حکومت میں جو پارٹی برکسر اقتدار ہے آپ اس کے نمائندے ہیں یہ لا تعلقی اربن سندھ کی سکھر میں ہیدر آباد میں کراچی میں کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے ایم کی ایم کی میجارٹی ہے اور انہوں نے لوکل باڈیز میں اس کو پھر ثابت کیا ہے تو اس میجارٹی تو آج باہر ہو گئی لا تعلقی ختم کرنے کے لیے آپ کی پارٹی چلے جاتی آپ کے امایدین چلے جاتے آپ کے مقامی لیڈرز چلے جاتے سندھ اسیملی کے عراقین چلے جاتے کوئی باچی تو کر لیتے باٹھ کے کہ اتنی میجارٹی ہولڈرز ہیں وہ آج ہیں کراچی شہر کے نمائندے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شاکر بھائی یہ تو ابھی اس پہ میں کہنے پہ ابھی مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا کیا اس وقت تھا کیونکہ میں کراچی موجود نہیں تھا مرداد علی شاہ صاحب میرے خواہ میں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی سے ساتھ گیا ہے ایڈونٹ نو کہ ایم کیم کے ساتھ ان کا ربطہ ہوا نہیں ہوا وہ مجھے نہیں پتا لیکن جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے سپیچ کی جو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ خاجہ ادھار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل جی میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ان کی اچھی سپیچ تھی انہوں نے سی ایم کو ان کے ایز ای لیڈر آف دی اپوزیشن جو ان کا فرض تھا جو مسائل تھے ان کو بھی آنکہ ان کو پتا ہے لیکن اس کے وجود بھی ایک فرض بندہ تھا اور پھر بھی انہوں نے دیکھیں ایک بہت پوزیٹیو بات کی کہ آج ہم نے ابسٹین کیا سپوز اور ہم کل بیٹھ سکتے ہیں جیسے وسین ٹراب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا پورے ہاؤس کے بھی سی ایم ہیں پورے سین کے سی ایم ہیں اور اس کے بعد جس طرح کیسے سی ایم نے میرے خواہ میں ریسپونڈ کے میں کہوں گے ایک بہت ہی پوزیٹیو جمہوری پروسس کے بہت ہی پوزیٹیو چیز تھی جو کہ وہ کی ہے بہت بڑے زمواری ہے مراد علی شاہ پہ جیسے انہوں نے کہا بھی سی اور اپوزیشن نے ان کو کہا اور انہوں نے جیسے اپنے تین وہ چیزیں بتائیں کہ جی عوامی خدمت اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے مجھے امید ہے کہ وہ ایک ینگ لیڈر کی حصیت سے اور ینگ انرجیٹریک چیف ملیسٹر ہونے کی حصیت سے جو ہے ایک کام جو ہے وہ تھے پڑے کیونکہ جو قیم علی شاہ کی بیچ ہے آپ لوگ آپ لوگوں کا جو ائر ٹائم تھا وہ بھی بچ گئے ابھی آپ کو کوئی اور چیز دیکھنی پڑی اس کے لئے بھی نگٹیو کننوٹیشن داتی تھی کہ سائن سرکار پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی تھی سائن سرکار تو چلو چلی گئے ابھی چھوڑو سرکار کا دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کرتے ہیں یہ لوگ رانہ صاحب میں آپ کی طرف آنگا جو میں بنیادی نکتے کی بات کر رہا ہوں آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں ظاہر ہے جو بھی فیڈل گورنمنٹ ہوگی جو اسلامباد میں ہوگی وفاق کے انٹریس کا مفادات کا خیال رکھنے آج اربن سندھ کم از کم اس پولٹیکل سینریو سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے کتنا بڑا کنسن آپ دیکھتے ہیں یہ ہے میرا باپ راجع صاحب میرا نہیں خیال جس طرح آپ چیزوں کو لے رہے ہیں اس طرح چیزیں ہیں اعلان ہو رہے ہیں رہنہ صاحب نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں ایک دو آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے کسین میں تبدیلی آگئی جس طرح ایک سلوگن چال رہا ہے کہ تبدیلی تبدیلی تو اس انداز سے بھی آپ اس انگل سے بھی بات اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ڈیموکریٹک پلٹیکل طریقہ کار ہے ہر پارٹی میں جب بھی وہ چاہتے ہیں چیم نیسٹرز ہوں یا کوئی بھی اور پلٹیکل آفس بیرہ رہوں اپوائنمنٹس ہوں ان کے پلٹیکل لوگوں کو وہ چینج کرنے کا پروراگٹ کرتے رہتے ہیں یہ ان کا چیم نیسٹر تھا بڑی دیر سے چار رہا تھا بڑے محترم تھے اور سینئر آدمی تھے پیپل پارٹی کے انہوں نے پارٹی نے سوچا کہ ہمیں چینج کرنی ہے یا چینج لانی ہے دونے چینج جس کا تبدیلی جس انداز سے آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ٹرم میرا لوگ سنداز میں تبدیلی آپ تو تبدیلی انقلاب آ گیا ہے کوئی یہ ایک روٹین ڈیموکریٹک کانسٹیوشنل ایک پروسس ہے یہ تو تبدیلی کے نعرے لگتے ہیں اس ملک میں آپ بھی سنتے ہیں اسلامباد میں اسلامباد میں چار مہینے نعرے لگتے رہے یہ تو میڈیا کا ایشو ہے کہ آپ ایسی ایشو کھڑے کرتے ہیں ایک ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے ہر پارٹیز میں ایک ان کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اب کون سا بندہ انہوں نے آگے لانے ہے یہ پارٹیاں فیصلے کرتی ہیں تو وہاں اگر چینج آئیے تو وہ ڈیموکریٹک اور کانسٹیوشنل چینج آئیے جیسے پوزیٹیو بہت ہی یہ پوزیٹیو ایک بات ہے جسو پولیٹیکل پروسس ہمارا مچور ہو رہا ہے یہ اٹھ ریفلیکٹس کہ ہمارے مچورٹی آ رہی ہے ہستہ ہستہ اور جس طرح آپ اربن کی ڈیوائیڈ کی بات کرتے ہیں کہ اربن اب سٹین کی ہے وہاں سے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک اپنی ڈیسین تھا ایمکیم کا کہ ہمارے پاس سٹین تو ہے نہیں تو ہم اس میں نہ کنٹیسٹ کریں باقی اگر کنٹیسٹ نہیں کیا تو ووڈ تو نہیں وہ ان کا اپنا پارٹی ہے ان کی اپنی سوچ ہے اپنی پالیسی ہے اگر ان کے ساتھ کولیشن ہوگی اگر ان کے ساتھ ملگے چلیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شکینی طور پر وہ ووڈ دیتے لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ان کو کوئی انٹرنل ہوگا کوئی سوچ بچار کہ ہمیں پلیٹیکل یہ سوٹ کرتا ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہر پلیٹیکل پارٹی اپنی پلیٹیکل گین کے لیے فیصلہ کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جس انداز سے میڈیا اس کو لے رہا ہے ایک پوزیٹیو چیزیں ہیں بڑا پروسس پوزیٹیو رانی صاحب ایسے میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک پارٹی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی وولنٹیر نہیں کر رہے انہوں نے تو ایک اتجاج کے لیے جیسے وسین صاحب کہہ رہے ہیں برحال آپ کا نکتہ نظر آگے آپ کیا سوچتے ہیں نہیں اتجاج یہ نہیں ہے کہ ہم اگر اتجاج اگر ہوتا تو میرا خالق کسی اور طریقے سے اتجاج کرتے ہیں وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور صدیقی صاحب آئے انہوں نے سپیچ کی مبارک بات بھی دی دیکھیں نا یہ باتیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے ابھی کوئی چیزیں مصبت طریقے سے چاہ رہی ہیں ابھی آپ پی ٹی آئی کا دیکھیں پی ٹی آئی نے اس پروسس میں ویسا لیا پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں میں پوزیٹیو میں باتیں کوئی ہے اس کی جو پوزیٹیو اس میں مچورٹی آ رہی ہے کہ انہوں نے ہزار کشمیر کے الیکشن ہوئے تو اس کو اکسپٹ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبرز ہوئے تو انہوں نے بھی الٹی میڈ لی ان کے جو ترجمان ہیں نئی ملاق صاحب انہوں نے کہا جی ہم ان کو اکسپٹ کرتے ہیں یہ بڑی مصبت تبدیلیاں ہیں مچورٹی کی نشانیاں ہیں تو میرا حال ہے میڈیا کو بھی چاہیے کہ بجائے کچھ مرچ مسالہ کے یا کوئی اور چیزیں بیچ میں رانا صاحب جو حقائق ہیں ہم تو وہ سامنے لاتے ہیں برحال مجھے بریک لیلی ہے رانا صاحب بریک کا بات تو ہے کہ آپ کوئی سامنے ہیں یا چار ہے یا دو ہے یا جتنے بھی ہیں تو انہوں نے اس میں حصہ لی ہے رانا صاحب مجھے بریک لینا ہے رانا صاحب بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں کہ تبدیلی آنی ہے تبدیلی آئے گی تبدیل آئی جائے گی یہ ہم نہیں کہہ رہے میڈیا نہیں کہہ رہا یہ تو ہمارے سیاسی قائدین میں بار پھر کہوں گا یہاں چار مہینے یہ نعرے لگتے رہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان اشیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ آخر جو توقعات سید مراد علی شاہ صاحب سے وابستہ ہیں وہ فینینس منسٹر رہے ہیں یعنی خزانہ ان کے پاس تھا اربن سندھ رورل سندھ یا باقی ملک میں جو توقعات بڑھتی ہیں پولیٹیکل لیڈر سے درہا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلامبادی سٹوڈیو سے سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ اب نئے وزیر اللہ سندھ ہیں اپنے عودے کا عود لے چکے ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات میں کہا کہ امن قائم کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے اور امن کے قیام کے لیے باقیدہ ساری سیاسی جماعتوں نے اے پی سی میں رینجرز کو اختیارات دیئے تھے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں سی ایم انیس جولائی کو رینجرز کے اختیارات ختم ہوئے اس کے بعد پروسس چلتا رہا وزیر داخلہ چودری نصار علی خان شاہ صاحب سے یعنی سید قائم علی شاہ صاحب سے رابطے میں رہے ڈی جی رینجرز سے رابطے میں رہے لیکن انیس جولائی کے بعد یہ سلسلہ ڈیلے ہوا نئے سی ایم آگئے آج انہوں نے عودے کا حلف لے لیا یہ ڈیلے ہوا یا کیا گیا آپ کی کیا آپینین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں اگر ہم ماضی کے جتے بھی جو بھی تجربہ رہا ہے اس ایشو پہ وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیلے کیا گیا ہے پرپسلی ڈیلے کیا گیا ہے حالکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے جو نئے چیفرسٹرائیں ہیں تو ان کی جو پہلی ترجیح ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے امن لانے کی بکاوز اگر امن ہے تو پھر باقی کراچی اور باقی سندھ کی جو بھی اپنی کاروباری اور ایکنومک جو ان کی حیثیت ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی اور کو یہ کام کرنے دیتے ہیں اور نہ وہ ان کی اپنی پولیس ان کی پولیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبلغہ نہیں ہوگا کہ سندھ کی پولیس جتنی پولیٹسائز پولیس ہے اور کسی صوبے کی شاید نہیں ہو فالورڈ بائی پنجاب سپریم کورڈ نے بھی کہا ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی کیا ہے غیر سیاسی کی جائے جی اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے پچھتے دنوں میں بھی کہ جو کرمینلز ہیں وہ لٹرلی وہ بھرتی ہوئے ہوئے ہیں تو جو آپ کی جو بنیادی پولیس ہے جو اس کا کام ہے امن امان قائم کرنا جب تک اس کو آپ دی پولیٹسائز نہیں کرو گے اور سارے کام چھوڑ کے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں آپ کیوں یہ کانکلوڈ کرتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا گیا رینجرز کو اختیار دینے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ سن میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی مفاداتی گروپس ہیں وہاں پہ جو مفاداتی سیاست ہوتی ہے اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ حلقوں کو خوش کرنے کے لیے جب ایسی پولیس رائے جائے گی جو کہ شاید سپوس کیا جاتا ہے کہ رینجرز کوئی کسی خاص پارٹی یا کسی خاص گروکے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ ڈالیں گے ان کو روکنے کے لیے اس چیز کو ڈسکارج کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ کیا آگیا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھلائی ان کا فیوچر ان کی سیاست ان کا مستقبل کراچی کا سندھ کا اسی میں ہی ہے کہ ان کی ہاں ایک سسٹینبل لیول کا حالانکہ رینجرز بھی صرف تو یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے یہ اس کے لیے آپ کو پیرللی وار فوٹنگ پہ آپ کو وہاں پہ پولیس ریفارمز کرنی ہوگی وہاں کی پولیس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو نئے اس اثر ہے نو طریقے سے اس کو ریس کیا جائے ان کی ٹریننگ کی جائے کہ اس کے شہر کے اتنے بڑے اس کے مطابق بڑے شہروں کے بڑے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیا جائے ادروائیز ہم ہمیشہ یہ تین مہینے بھی گزر جاتے ہیں پھر ہم ایک ڈیڈ لاکس آ جاتا ہے پھر ہوتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر آ جاتا ہے عبدالوسیم صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کی پارٹی نے بھی یہ کہا تھا مطالبہ کیا تھا کہ فوج آنی چاہیے رینجرز آنی چاہیے لیکن اب یہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے جیسے شبلی فراز صاحب سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں انیس جولائی سے پولیس کی بات کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ پولیس جو پروفیشنل لوگ تھے ان کو چون چون کر مارا گیا تھا جنہوں نے 93-96 کے آپریشن میں حصہ لیا تھا اب مراد علی شاہ صاحب امن کے قیام کو پہلی ترجیح کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں سر جہاں تک تبدیلی کی بات ہے ٹھیک اچھی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تک کراچی میں یہ آپریشن چل رہا تھا ٹھیک ہے کہ ہمارے کہنے پر ہوا اور ہم نے ہی تمام چیزیں کی اور سب سے زیادہ فائدہ اگر امن ہوگا تو مجھے ہوگا میری فیملی کو ہوگا میرے لوگوں کو ہوگا میرے ویڈرز کو ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہی کام جب تک کراچی میں چل رہا تھا تو ہر چیز کے جی رینجرز بہت اچھا کام کر رہی لیکن جب وہی چھاپا لڑکانہ میں مارا گیا تو پھر ڈیڈ لاغ یہ آیا کہ ہم نے تو کراچی میں آپ کو مارنے پیٹنے کے لیے کہا تھا لڑکانہ میں آنے کے لیے تھوڑی کہا تھا تو اب اس پہ جو ہے پھر ڈیڈ لاغ آیا مکمکہ ہوا پھر کہاں کہاں مکمکہ ہوا پھر یہ تبدیل ہی آئی میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن بھی جو ہے وہ ان کا جو اختیار تھا جو کام تھا وہ بھی نہیں کر سکے جس کی ویسے یہ مسائل پیدا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیل ہی آئی ہے اور اب انہیں کیپٹن بننا چاہیے اور کیپٹن بن کر جو ہمارے خدشات ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے خدشات غلط ہیں تو غلط ثابت کرتے ہیں وہ صحیح ہیں تو اس پر جو ہے وہ رکاوٹ لگائی جائے اگر شہادت ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے اگر گرفتاری ہوں کے غائب لوگ ہیں آج تک تو ان کو بازیاب کرایا جائے مرکز کو کہتے ہیں یا صوبے کو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ خدشات دور کیے جائیں یہ مرکز کرتا ہے یا صوبہ کرتا ہے خدشات دور دیکھیں میں قومی اسمبلی کے ممبر ہوں مرکز سے بھی اور وزیراعظم سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور جو صوبے میں یہ آپریشن چل رہا ہے تو صوبے کا کیپٹن جو ہے وہ موجودہ وزیراعلا جو اب ہیں وہ مراد علی شاہ بنے ہیں تو میں ان سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نائن صافیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کا قتل ہو رہا ہے تو وہ ان کو ایکشن لینا چاہیے اور آرمی چیف صاحب نے بھی ایکشن لیا اس پہ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اضالہ کریں گے اور جو غلط ہوا ہے اس کے انکوائری ہوگی لیکن آج تک اس کا نہ ہمیں پتا چلا ہے نہ عام آدمی کو پتا چلا کہ اس کا ہوا کیا اس کے بعد پھر بڑے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا نامے فرید امجد فرید صابری کا جو قتل ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے کس طرح جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو دبایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو دکھ دے رہی ہیں جمہوریت کو بھی اور عوام کو بھی عوامی مسائل حل نہیں ہو رہا ہے اس جھگڑے میں کہ یہ رینجرز کر رہی ہے یہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں یہ فلا کر رہے ہیں عوام کے جو بلدیاتی مسائل ہیں جن سے عوام جو ہے بہت تکلیف میں ہیں وہ حل نہیں ہو رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن کی تبدیلی آئی ہے اب انہیں کیپٹن بننا چاہیے جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے اسی نکتے پر رہی ہے اسی نکتے پر رہی ہے کہ کیپٹن کو اب کیپٹن بننا چاہیے رانہ صاحب میں آپ کی طرف آنگا انیس جولائی کے بعد وزیر داخلات چودری نصار علی خان ڈینجی رینجر سے بھی رابطے میں رہے پھر وہ سی ایم صاحب کو خط بھی لکھتے رہے اور کہتے رہے کہ جی آپ ان اختیارات کو ایکسٹینڈ کریں توسید دیں لیکن انیس جولائی اب انتیس جولائی معاملہ بہت لمبا ہو گیا مرکز کیا فرسٹیٹڈ فیل کرتا ہے مرکز کو جیسے یہ ابھی وسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ریڈریسل کمیٹی بنی تھی وہ بھی نہیں بنی تو لوگ تو مطالبات کر رہے ہیں صوبائی حکومت سے بھی مرکز سے بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک تو جو رینجرز کا آپریشن ہے جب اس قسم کے آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں اونچ نہیں چاہتی رہتی ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہاں کراچی کا آپریشن کے ذریعے ایک امن بہال ہوا ہے اور روشنیاں بہال ہوئی ہیں اور وہاں بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں وہاں بزنس ایکٹیوٹی بڑی ہے وہاں بہت لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں دبائی سے یا ادھر ادھر سے جہاں تک آپ کے یہ ٹائم ختم ہونے کی بات ہے پیچھے بھی جب ایکسٹینشن کی بات ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی جو پروینشل گورنمنٹ ہے اس کے کوئی اپنے کوئی پولیٹیکل اینگل ہوں گے جیسے وہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرتے تھے لیکن فیڈل گورنمنٹ کی تو کمیٹمنٹ ہے کہ ہم ہر حال میں چاہے کراچی ہو یا دوسرا ملک ہو ہم اس میں عمل لائیں گے جسرا ضرب عظب کے ذریعے ناظرن ایریا میں مارے فارٹا ایریا میں آیا ہے سارا بہتر چیزیں ہوئی ہیں جہاں پروینشل گورنمنٹ جو اس کا رول ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مسین صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی کر لیں میں بالکل پنجاب میں بھی ہو رہا ہے پنجاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو پنجاب بڑا کھٹکتا ہے پنجاب کی تو مسالے دنیا میں دی جا رہی ہیں کھٹکتا نہیں ہے مارڈل ڈاؤن کا واقعہ ہوا مارڈل ڈاؤن کا واقعہ ہوا اس پہ آج تک کوئی ہوئی نہیں ہوئی ساتھ سو بچے مجھے تو بڑا افسوس ہے ساتھ سو بچے ابھی بھی غیب ہیں ساتھ سو بچوں کا پناہ کرا لیں پہلے دن سے یہ ایکٹیوٹی نہ کرتے یہ پہلے دن سے کراچی میں کرائیم کی جو وہاں پہ سلسلہ شروع کیا ہے وہاں بتا خوری ہوئی ہے سارا سلسلہ ہوا ہے تو وہ کس کو نہیں پتا کہ پرشیاں تقسیم ہوتی ہیں بتے گی وہاں پہ ہوتی رہی ہیں لیکن میں واپس اس پہ آوں گا کہ فیڈرل گورمنٹ بلکل یہ کمیٹڈ ہے کہ یہ اپریشن ہوگا اور اپریشن جاری رہے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پلیٹیکلی آپ کو بھی پتا ہے وہ انشاءاللہ اسے چیزیں ابھی مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں جو نئے کیپٹن ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اسی نکتے پر رہی ہے مراد علی شاہ صاحب کے نکتے پر رہی ہے جی کنڈی صاحب میں نے دیلبریٹلی تینوں مہمانوں کی بات آپ کو سنائی سب کے کنسنڈ ہیں اس حوالے سے کیا واقعی مراد علی شاہ صاحب کیپٹن بن کے سب کو سیٹسفائی کر سکیں گے دیکھیں مجھے امید ہے ان کے مجیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت بڑا چلنج ہے ان کے سامنے اور ان میں کیپیسٹی ہے ایزے منسٹر جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور جو انہوں نے سیکھا ہے ایک پولٹیکل بیکراؤنڈ سے آئی ہیں تو مجھے تو یقین ہے بہت کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اوورکم کر سکیں گے ایک بہت بڑا چلنج ہے اور جہاں تک رینجرز کے آپ نے بات کی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس دن سے بھی یہ ہو گیا تھا جب ہمارے دوبیوی میں میٹنگ تھی کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں گے اور سریم صاحب نے آج اوث لیا ہے آج یا کل جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اپنی دفتری کاروائی شروع کریں گے تو رینجرز کو اختیارات دیں گے لیکن جا تک سندھ پولیس کے کام ہے سندھ پولیس نے اچھے کام بھی کیا ہے یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ سندھ پولیس پولٹی سائز ہوئی ہے سندھ کی پولیس نے اگر آپ خالد سمرو کی یہ آپ نے دوبائی میٹنگ کی بات کی آپ تو تھے اس کی جو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی اور پولیس کی ساتھ ساتھ اور اس میں یہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے اختیارات ہیں اگر میری اختیارات ہیں کہ میں پارلیمنٹ کی اختیارات ہیں کہ ہم اپنے جوریزٹیشن میں رہیں گے دیکھیں لڑکانہ کی ایگزمپل ابھی دی نا وسیم صاحب نے دیکھیں لڑکانہ کی ایگزمپل آپ نے دی ہے اب دیکھتے ہیں نا کہ اب پہلے بھی سیاسی پولٹیکل بیس پہ اپنے لوگوں کو پکڑے ہیں اس کا کیا انجام نکلے آپ نے زداری صاحب گیارہ سار بند کی آخر میں کیا انجام نکلے تو یہ چیزیں نہیں کہ آپ پولٹیکل اس پہ صرف پیپاس پارٹی کو پولٹیکل اس کے لیے آپ پکڑے اور باہی کشنا ہو اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں کہ اگر آپ سندھ سے ایک بندہ آغواہ ہوتا ہے اور وہ پورا پنجاب کرتا ہے ان کی ساری چیک پوز سے کرتا ہے اور خیبر پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور وزیرستان تک پہنچنے کہ کابل ہو جاتا ہے وزیرستان کے باٹر تک پہنچتے ہیں چیف جسٹس کے سندھ آئی پر کے بیٹے کی بات کرنا ہے اب یہ بات اگر آپ دیکھیں کہ آج جو سوشل میڈے پہ رپورٹ چلو آپ میڈے پہ تو بند کر دیں گے سوشل میڈے پہ کیسے بند کر کہ ساتھ سو بچے لاہور میں غیب ہیں اغواہ ہو چکے ہیں ہمارے ہمارے صوبے میں جس ان کی حکومت ہے شبلی بھائی کے پارٹی کی عمران خان نے اور سی ایم نے اعلان کیا تھا عید کے دن کہ ڈی ای خان کی ٹارگٹ کلنگ پہ میں اپیکس کمیٹی کا جلاس بولا رہا دو دن کے اندر دو دن کے اندر اب وہ دن کتنے کاؤنٹ اب میں تو کاؤنٹنگ کا ان کا پتہ نہیں ہے کیا ذریعہ کر رہا ہے دو دن کے اندر اب آج میرے خال میں اس کو کتنے ہفتے گزر گئے ہیں اپیکس کمیٹی کوئی جلاس نہیں ہے اگر اگر سی ایم سند یہ کرتا ہو اور ڈی ای خان میں جو ہماری وہاں پہ جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کے پاس اگر سی ایم سند نہ جاتا تو آج میڈیا پہ چیخ رہتے ہیں آپ لوگ لیکن ہمارا سی ایم تمہارے پاس نہیں ہے ڈی ای خان دو مہینے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہاں پر ڈی ای س پی لیول کے لوگ مرے ہیں آج جی پی تو ہمارے پاس نہیں آیا لیکن میڈیا کچھ نہیں کی کیونکہ وہ سند نہیں ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ چیزیں بھی آپ لوگ نوٹ کیا کریں یہ چیزیں مطلب ہے کہ سند کے لئے الیدہ کریٹیریا اور باقی صبحوں کے لیدہ کریٹیریا یہ بھی آپ ذرا انصاف کریں چلیں بریک کا وقت ہوئے میں آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں نہیں میں ان کی بات کے جواب دینا چاہتا ہوں جی پلیز نہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سند میں مسائل ہیں یا ان کو خوشی ہوگی کہ خیبر پختنخواہ میں یا پنجاب میں یہ سارے ملک کے ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے چار وجود کے حصے ہیں ہم نہیں چاہیں گے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ دیکھیں کوئی بھی جو پولیسی ہوتی ہے اسی وجہ سے خیبر پختنخواہ نے ایک پولیٹیکل پرائیس پہ کی خیبر پختنخواہ کی حکومت نے کہ وہ ریفاؤنز میں گئے انہوں نے قانون سازی کی انہوں نے اسٹرکچرل چینجز کی پنجاب اور پہلا جو وہ تھا کہ آپ بتا دیں ہماری دس خامیہ ہوں گے لیکن ہم نے پولیس کو کوئی انٹرفیرنس پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کی ہے ہم نے کوئی پولیٹیکل انڈکشن نہیں کی ہے سند میں یا رینجرز جو ہیں ان کو دیٹ وہ ٹرین بھی نہیں ہے یہ میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہاں سے بندہ واہو کے کراچی پورا ملک کراوس کر کے گذر جاتا ہے رینجرز کو ایک بلکل جس طرح کے ایک سپیسیف سپیسیفک ٹارگٹ دیا جاتا ہے ان کا کام ٹریننگ ان کی وہ ہے ہی نہیں پولیس 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 آپ نے جب تک یہ آپ کو جب تک صحیح پروفیشنل پولیس دوسرے سیگمنٹ میں ہم درہ وہ تبدیلی والی بات پہ بات کریں گے کہ آج سندھ میں تو تبدیلی آ گئی چلیں کیپٹن تبدیل ہو گئے کہ آج یہ تبدیلی کراچی ہیدراباد سکھار سندھ یا ملکی سیاست پر کچھ مرتب کرے گی درہ اس نکتے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویتاس شاہ صاحب سعید قائم علی شاہ انتہائی خوش نصیب شخص ہیں سندھ کے جو ایک طویل عرصے تک تین بار سندھ کے حاکم بنے ہیں وزیعالہ بنے ہیں برحال تبدیلی تو آنی تھی نائنٹی ڈیز میں ہم کریں گے لیکن جب حالات نظر آئیں تو نائنٹی ڈیز تو دور کی بات ہے پانچ سال میں سب کچھ کرنا بھی کیونکہ راستے بیتی رکاوٹ دیتے ہیں مسئلیں تو خان صاحب جو اچیبمنٹ چاہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ہو سکی ویلکم بیک ناظرین آپ نے سن لی باتیں کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ کے ایک سپوکس مین مولا بخ چنڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی تھی آ گئی وزیعالہ کے پی کے وزیعالہ پختونخواہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تبدیلی اتنی جلدی نہیں آ سکتی حالانکہ تبدیلی کا نارہ تو شبلی فراز صاحب خود بھی لگاتے ہیں ان کی پارٹی بھی لگاتی ہے یہ کوئی انورس پروسس ہو گیا ریورس پروسس ہو گیا یہ ہوا کیا ہے آپ بیسکلی سنگ کی تبدیلی کو پی ٹی آئی کے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں میرے خال میں جو انہوں نے نار لگایا تھا تبدیلی کا ان کا جو تھا اپنا جو ہمارے ایڈوائزر صاحب نے پریس ٹاک میں کی تھی کہ وہ یہ تھا کہ چیف منیسٹر کو چینج کر رہے تھے اب آپ کیونکہ جب بھی چیز نام تبدیلی آتی ہے تو آپ دیفنٹلی پی ٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو چیف منیسٹر کی چینج جو تھا یا تبدیلی جو تھی وہ آن کارڈز تھی تو اس وقت جو ہے یہ نہیں لیکن آپ کے صوبے کے جو وزیرحال ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرے صوبے کے وزیرحال ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی توقعات ہیں اس پر میں پورا نہیں اتر سکتا میں نے جو جو میری ڈیفنیشن نے شاید یہ نہ سمجھے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر تبدیلی لے کے ہو جو کہ میں پانچ سال میں بھی نہیں لات سکتا اور یہ ایک قسم کا انہوں نے اپنی ناکامی کا اطراف تو کر لیا ہے بیٹھ کے اپنے الائس کے ساتھ کہ جی وہ چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں میں اس نے ٹی پروگرام میں تھا تو فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جو سپیڈ ہے اس پر چیف منیسٹر نہیں چل سکتے ہیں عمران خان کی سپیڈ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تو انہوں نے ڈیٹھ سال پہلے طراف کر لیا کہ جی میں تو پانچ سال میں بھی وہ کام نہیں کر سا جو انہوں نے کی کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے بائیس مہینے ابھی ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے جو ایک اپنا نینٹی ڈیس کے ایک چینج بتایا تھا اور ایک منوفیسٹو دیا تھا اور جو خواب دکھائے تھے لوگوں کو اب سی ایم کو پتہ ہے کہ آج سے ایس سے وہ دن قریب آ رہا ہے جب میں نے اعتصاب کیلئے عوام کے پاس جانے اور پی ٹی آئی نے بھی جانے جواب لے رہے تھے اس کا وہ جو ہے سہلیکر صاحب ایک پرانی پارٹی وہ انہوں نے تبدیلی کا کبھی اتنا نعرہ نہیں لگایا وہ تبدیلی لے آئی جو آپ کی پارٹی تبدیلی کا نعرہ لگاتی تھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو کنفیشن سمجھیں کہ پرویس خٹک صاحب آپ نئی تبدیلی لاسکے یہ ان کا سوال ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چہرے تبدیل کرنے سے تبدیلی نہیں آتی ہے تبدیلی پہلی سب سے جت ہوتی ہے وہ تو سوچ کی ہوتی ہے آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنا جس طرح نظام حکومت ہے اور جو جن وجوہات کی وجہ سے کوئی صوبہ یا کوئی حکومت پیشے رہ گئی ہے ان کا ازالہ کرنا ہے عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے نظام کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے جب پرویس خٹک صاحب بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے نائٹی ڈیز کا وہ کیا تو ظاہر ہے کہ خان صاحب یہ ایک پوری اس میں دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے تو ہنڈرڈ ڈیز کا کوئی نائٹی ڈیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویجن جو ہے دے دیا اور نائٹی ڈیز میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو مطلب ہے کہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نائٹی ڈیز میں تاگر جو آپ کی پارٹی نے رکھے وہ انریالیسٹک تھے کسی حد تک میں یہ سمجھوں گا کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ضرورت سے زیادہ اوپر چلی گئی تھی تو ان کو اگر نارمل حکومتوں سے زیادہ بھی بہتر نظر آ رہی ہے تو شاید وہ اس پہ جیسے کہ ان کو نہیں نظر آ رہا وہ چیز جو کہ شاید ان کی توقعات تھی لیکن ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے اس میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ایک سیاسی قربانی بھی دی کہ ہم نے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوش کی اور کیا انشاءاللہ اب مطلب ہے کہ وہاں سے کربشن سرکاری ٹھیکوں میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی اب اگلے جو دو مہینے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بیتے نہیں ہیں چرانمے عرب روپے جو ہے تو ان کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے ایک سو دو گلین کا چلے آگے بڑھتے ہیں عبدالوسیم صاحب آپ کی پارٹی پھر کہوں گا کہ میئر اس وقت جو نامزد میئر ہیں گو کہ الیکشن شیڈیول آ گیا ان کا اوتھ لینے کا شیڈیول آنے آئے گا لیکن وہ جیل میں ہیں ایم پی ایز آج لا تعلق ہو گئے تو آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں پھر کیا میئر اندر رہیں گے میئر کا اوتھ اندر ہوگا جیل سے کچھ تو آپ کی کم از کم کنسیڈریشن ہوگی کچھ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہوگی دیکھیں ابھی تو ان پر الزام ہے ابھی سزا نہیں ہوئی خدا نہ خواستہ نہ ان پر کوئی ایسا مطلب الیگیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں رہ کر بھی جو ہے وہ میئر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے میں سمجھتا ہوں تو یہاں پر بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے بھرپور انداز میں ان کا استقبال بھی کرے گی اور انشاءاللہ یہ شہر جو ہے مزید تبدیل ہوگا اور انشاءاللہ یہاں کی جو اکنومی ہے یہاں کے جو مسائل ہیں وہ جب ہی حل ہوں گے جب بلدیاتی حکومت فارم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی سیریس ہوگے کراچی کے مسائل کو لے رہا ہے یا سیریس ہو کر کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی جو ہے تعاون سے یہ سب عمل پورا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ نو مہینے ہو گئے اس عمل کو رکے ہوئے عوام بہت پریشان ہے اور تمام مسائل جو عوامی مسائل ہیں وہ بلدیات سے منہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے اور اس کو جو ہے میئر بننے دینا چاہیے نہیں ایک لیگل پروسس ہے ظاہر ہے معاملہ عدالت میں جائے گا وہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اوپر سے شیڈیول آ گیا کیا پھر وہ جیل کے اندر بیٹھ کے میئر کا کام کریں گے میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے نہیں دیکھیں میں نے جیسا کہا کہ وہ جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر ان کو کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے تو پھر ایک دوسری بات ہے لیکن ابھی انہوں پر ایسا کوئی نہ الیگیشن ہے نہ کوئی ایسا الزام ہے نہ کوئی سزا ہے کہ انہیں جو ہے روکا جا سکے لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ وسیع مسیم اختر کو جو ہے وہ میئر نہ بننے دیا جائے تو ان کی خواہش ہے میں سمجھتا ہوں عوام کے جو ووٹ ہیں عوام جو ووٹ دیتی ہے ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے لاتی ہے تو ایسے لوگوں کو زبردستی ہٹانا یا اپنی مرضی سے جو ہے لوگوں کو لانا میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے خلاف بھی ہے اور ملک کے لیے بھی جو ہے عوام کے لیے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے اسی نکتے پر یہ رانسہ میں آپ کی طرف ہوں گا آج سید مراد علی شاہ باقیدہ وزیرعالہ بن گئے پچھلی بار جب قائم علی شاہ صاحب بطور وزیرعالہ ادھر آئے سید مراد علی شاہ صاحب بھی ساتھ تھے تو قائم علی شاہ نے کہا کہ ہمیں فانڈ نہیں دیے جا رہے ہم نے اتنی ڈیمانڈ کی تھی لیکن ہمیں بہت کم فانڈ دیے گئے ظاہر ہے مرکز نے ڈیویزیبل پول سے بھی پیسے دینے ہیں تو کیا رویہ ہوگا مرکز کا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ تو وزیر خزانہ ایک ایک پیسہ ان کو پتا ہے ایک ایک فگر ان کو پتا ہے کہ کتنا لینا ہے اور کتنا مل رہا ہے لیکن میں اس سے پہلے تو میں آپ کو جو پرویز کھڑک صاحب کی آپ نے ایک سنائی ہے بٹ کوئی بات کھا رہے تھے تبدیلی پہ میں نہیں کہا سکا نائنٹی ڈیز میں عمران خان صاحب نے کہا تو میں یہی کہوں گا کہ اتنی پولیٹیکل مچوریٹی ہونی چاہیے کہ باتیں کرنے سے پہلے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے جس طرح بجلی کی یہ بات کرتے تھے ابھی دیکھو نا انہوں نے کہا نائنٹی ڈیز میں ہم یہ کریں گے کام عمران خان صاحب نے کہا اور نائنٹی ڈیز کی بجائے وہ کہتے ہیں پانچ سال میں بھی نہیں ہو سکتا یہ بات کہ وہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں کام چل رہا وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں رانہ صاحب پھر پیپنز پارٹی کے دور میں آپ کے بھی بہت سارے لیڈر کہتے تھے کہ ایک سال کے اندر اندر ہم کر کے دکھائیں گے میں وہی بات کر رہا ہوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پروجیکٹ اگر شروع کیا ہے تو وہ اس سوچ کے مطابق اگر نہیں چالتا جیس طرح بھی یہ ارگومنٹ دیا جا رہا تھا تو میں کہتا ہے کچھ چیزیں انڈرسینڈ کرنے کی بات ہے کچھ چیزیں تنقید کرتے ہوئے کوش سوچ لینا چاہیے کہ کل کو یہ ہمارے اوپر بھی بات آئے گی جو آج آ رہی ہے اینیو ابھی آپ نے بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے فانڈز کی دیکھیں پرونشل گورنمنٹ سمیشہ یہ بات کرتی ہے اپنی پرفارمس کو چھپانے کے لیے یا ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے یا ان کے کوئی ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ لگا دیتے ہیں وہ تو پنجاب گورنمنٹ میں بھی کبھی کبھی پنجاب والا ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے فانڈ جو ہیں وہ ٹائم لی ریلیز نہیں ہوئے یا کم ریلیز کیے گئے ہیں تو یہ ایسی کوئی بات نہیں فیڈرل گورنمنٹ پروریٹی پہ سوپوں کو فانڈز ریلیز کرتی ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کی اس آشورنس کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا رانہ صاحب آپ کا شکریہ وسیم صاحب آپ کا شکریہ آپ کا بھی سینیٹر صاحب بہت شکریہ اور فیصل کریم کنڈی خان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین آشورنس آگئی ہے مرکز کی طرف سے اور یہ پہلی آشورنس ہے کہ سوپوں کو فانڈز پروریٹی پہ دیے جائیں گے یہ وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کی طرف سے آئی ہے اور سید مراد علی شاہ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہو سکتا ہے اپنے میزمان شاکت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ